بسم اللہ الرحمن الرحیم چرچہ ہوا بہائنڈ سین کیا ہوا تھا اور ایکچلی کیا ڈیٹیلز ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا یہ ایک کلاسک کیس ہے جس میں بہت زیادہ لرننگ کا مواد ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کسی بھی واقعے کے بعد سیفٹی کا نظام کیسے کام کرتا ہے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ہوتی ہے یہ ویڈیو دلچسپ معلومات سے بھرپور ہے اسے پورا ضرور دیکھئے گا یہ واقعہ 1991 کے اوائل کا ہے ایک دوپہر ایک بوئنگ سیون فور سیون لاہور سے جدہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اس روز میں لاہور کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی کر رہا تھا ریڈار کی عدم موجودگی میں پروسیجر اے ٹیفک کنٹرول ان فورس تھا اور کنٹرول ٹاور میں کمبائنڈ اپروچ اور ٹاور پروسیجر کنٹرول کیا جا رہا تھا جو پائلٹ کی پوزیشن رپورٹس پر بیسٹ ہوتا ہے پروسیجر اے ٹیفک کنٹرول کی تمام سپریشن سٹینڈر انہی پوزیشن رپورٹس پر بیسٹ ہوتی ہیں جدہ جانے والی اس فلائٹ کا روٹ لاہور رنوے 36 سے ٹیک آف کرنے کے بعد لیفٹ ٹرن کرتے ہوئے لاہور کے ساؤتھ ویسٹ میں آ کر ریڈیل 231 انٹرسپٹ کرتے ہوئے پچیس ناوٹیکل مایلز ساؤتھ ویسٹ آف لاہور پوزیشن لیمام پہنچ جاتا ہے اس کے بعد یہ اے روٹ مولٹا سے گزرتے ہوئے رہیم یارخان جاتا ہے اور پھر کراچی تک جاتا ہے اس جہاز نے رنوے 36 سے ٹیک آف کیا اور مجھے کہا وی آر ٹرننگ لیفٹ اس وقت میں نے پائلٹ کو لیمام جو کہ لاہور کے پچیس میل ساؤتھ ویسٹ میں ائر روٹ میپ کے مطابق لاہور وی آر کے ریڈیل 231 پر واقع تھا رپورٹ کرنے کو کہا ویزیبلیٹی کوئی اتنی اچھی نہ تھی یہ جہاز جلد ہی میری نظروں سے لیفٹ ٹرن کے دوران ہی غائب ہو گیا اب میری ایکسپیکٹیشن کے مطابق سات منٹ کے بعد اس جہاز نے اپنے روٹ پر واقع نیکسٹ وی پوائنٹ لیمام پر رپورٹ کرنا تھا جہاز کی کال مجھے لیمام پر آئی اپروچ وی آر پوزیشن لیمام ایڈ دس ٹائم اینڈ وی آر ایسٹیمیڈنگ مولٹا آفٹر وان تھری منٹس اس پوزیشن پر میں نے جہاز کو اے ٹریفک کنٹرول پوسیجر کے مطابق نیکسٹ اے ٹریفک کنٹرول یونٹ لاہور فلائٹ انفرمیشن سینٹر کو چینج کروا دیا وہاں پر میری شفٹ ٹیم لیڈر ڈیوٹی پر تھی پائلٹ نے ان کی فریکونسی پر اپنی پوزیشن رپورٹ کی اور نیکسٹ وی پوائنٹ مولٹا کا ایسٹیمیٹ دیا انہوں نے پائلٹ کو مولٹا رپورٹ کرنے کو کہا لاہور فلائٹ انفرمیشن سینٹر کا ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے کہ وہ اے ڈیفنس کے ساتھ ان تمام فلائٹ کی کوارڈینیشن کرے اس فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے تھوڑی دیر بعد مجھے فلائٹ انفرمیشن سینٹر سے اپنی ٹیم لیڈر کی کال آئی کہ کیا میرے پاس کوئی جہاز نورتھ ویسٹ آف لاہور کی طرف تو نہیں ہے اس وقت میں نے اپنی ٹریفک کو چیک کیا اور انہیں بتایا کہ میرے پاس ایسی کوئی فلائٹ نہیں ہے فلائٹ انفرمیشن سینٹر کی اے ڈیفنس کے ساتھ یہ کوارڈینیشن چلتی رہی میں نے شام آٹھ بجے کنٹرول ٹاور میں اپنی جوٹی ختم کی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے راستے میں آنے والی ایف ای سی کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا وہاں میری ٹیم لیڈر ابھی موجود تھی میں نے ان سے پوچھا کہ ان ایڈینٹیفائیڈ ائر کافٹ کا پتا چلا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے ڈیفنس نے یہ کیوری ختم کروا دی تھی کمرشل ایوییشن میں نیویگیشن کا سب سے بہترین طریقہ انرشیل نیویگیشن سسٹم آئی اینس تھا اور ابھی جی پی ایس نیویگیشن نہیں آئی تھی یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اس پر میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا خیر میں ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گیا اگلے روز سے میں نے چھٹی لے رکھی تھی اور میں اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے راولپنڈی جانے والی پارلر کار میں راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گیا راستے میں جب ایک ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکھی میں کچھ کھانے پینے کا سمان لینے کے لیے پلیٹ فارم پر اترا جب میں ایک نیوزپیپر اسٹینڈ کے پاس سے گزرا تو وہاں پر میں نے ملک کا ایک لیڈنگ نیوزپیپر دیکھا جس کے آدھے فرنٹ پیج پر ایک بہت بڑی تصویر بوئنگ سیون فور سیون کی بنی ہوئی تھی اور بڑے بڑے موٹے الفاظ میں نیچے ہیڈ لائن لکھی ہوئی تھی کہ لاہور سے ٹیک آف کرنے والی یہ فلائٹ اسلام آباد کے قریب ایک پروہیبڈیڈ ایریا میں داخل ہو گئی اور حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی یہ ہیڈ لائن تھی میں یہ سب دیکھ کر سناٹے میں آ گیا کہ یہ کونسی فلائٹ تھی اور یہ کیسے ہوا کیا یہ میری ڈیوٹی میں تو نہیں ہوا میں نے یہ اخبار جلدی جلدی خریدا اور اسے بغل میں دبائے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے روانگی کے لیے تیار سیٹیاں بجاتی ہوئی ریل کار میں سوار ہو گیا ریل کار میں میں نے اپنی وائف کو پریشان پایا آپ کہاں رہ گئے تھے میں نے انہیں اخبار دکھایا راولپنڈی میں تقریباً رات آٹھ بجے مجھے فون آیا کہ آپ کل صبح کی پہلی فلائٹ پکڑ کا کراچی سیولیویشن ہیڈکوارٹر پہنچ جائیں کیونکہ آپ سے انکوائری ہونی ہے یہ بوئنگ سیون فور سیون جس نے آپ کی ڈیوٹی میں ٹیک آف کیا تھا جدہ جانے کی بجائے اسلام آباد کی طرف کیسے چل پڑا اور اخبار کی خبر کے مطابق حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچا قصہ مختصر میں سیولیویشن ہیڈکوارٹر انکوائری ٹیم کے سامنے پیش ہو گیا یہ وہی بوئنگ سیون فور سیون تھا جو میری ڈیوٹی میں جدہ جانے کے لیے ٹیک آف کیا تھا اور پھر جس فلائٹ کے بارے میں اے ڈیفنس پوچھتا رہا تھا وہ بھی یہی فلائٹ تھی اے ڈیفنس نے اسے ٹریک کر لیا تھا اور اس وقت سیولیویشن ہیڈکوارٹر میں جو انکوائری ہو رہی تھی وہ اسی اے ڈیفنس کی ریپورٹ پر ہو رہی تھی اس فلائٹ کے کیپٹن بھی اس انکوائری میں موجود تھے انکوائری کی پروسیڈنگز میں مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ انکوائری میرے خلاف ون سائیڈڈ کی جا رہی ہے میں نے انکوائری ٹیم کو بار بار یہ بتایا کہ پروسیڈر کنٹرول تو ہے ہی پائلٹ پوزیشن ریپورٹ پر بیسٹ جب پائلٹ نے مجھے پوزیشن ریپورٹ کی تھی تو میرے لیے جہاز ٹھیک روٹ پر تھا یہ تو اب پائلٹ سے پوچھیں کہ اس نے غلط پوزیشن ریپورٹ کیوں کی تھی میرے پاس کوئی ریڈار تو تھا نہیں کہ مجھے یہ جہاز غلط سمت میں جاتا ہوا نظر آ جاتا میرے لیے تو صرف پائلٹ کی دی ہوئی پوزیشن ریپورٹ ہی آثینٹک تھیں بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر انکوائری ٹیم میرے خلاف ہی رہی اور میری بات پر کنونس نہیں ہوئے شام کی فلائٹ پکڑ کر میں واپس راولپنڈی پہنچ گیا اور واپس آتے ہی میں نے یہ بات کسی کو سنائی اور ریکویسٹ کی کہ مجھے اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنا میرا قصور ہو یہ بات سیولیویشن ایتھارٹی ہیڈکورٹر تک پہنچ گئی مجھے اس کیس میں کوئی سزا تو نہیں ملی کیونکہ میرا قصور نہیں تھا لیکن میری ٹرانسور ہیدر آباد کے ٹائی کر دی گئی گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا بعد میں اس انکوائری بورڈ کی ریپورٹ کی پروسیڈنگ سے بھی پتا چلا کہ پائلٹ نے رنوے 36 سے ٹیک آف کر کے لیفٹ ٹرن آٹو پائلٹ کو ڈس انگیج کر کے ہیڈنگ سیلیکٹر پر 231 فیڈ کر کے کیا یہاں پر پائلٹ نے غلطی سے 231 کی جگہ 321 اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جو لاہور سے اسلام آباد جانے والے ائر روٹ کا ریڈیل تھا سوتی اعتبار سے 231 اور 321 ملتے جلتے تھے پائلٹ نے بعد میں دیسٹنس میجرنگ ایکوپمنٹ ڈی ایمی کی ریڈنگ کی بیس پر 25 ناٹیکل مائل پر لیمام ریپورٹ کر دیا جو کہ پروسیجر کی وائلیشن تھی اب جہاز اپنی اسی 321 ڈگریز ہیڈنگ پر فلائی کرتا رہا اور اسلام آباد کے قریب ڈینجر ایریا کے قریب پہنچ گیا اس وقت اگر پائلٹ کو یہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ وہ غلط پوزیشن پر ہے تو بھی اس نے ائر ٹیفک کنٹرول کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا بارحال اس انکوائری کے نتیجے میں اس ائر روٹ کا ریڈیل 231 سے چینج کر کے 229 رکھ دیا گیا اپنی ویڈیوز میں جو کچھ بتاتا ہوں وہ میری اوبزرویشنز اور نکتہ نظر ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں ہو سکتا ہے میری آڈینس میں سے کوئی پائلٹ یا ایوییشن کا شہدائی یہ کہہ دے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایوییشن کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اس کی ایک بہت بڑی اگزیمپل ائر بلو کی فلائٹ کا مرگلہ کی پہاڑیوں میں ٹکرا کر تباہ ہو جانا ہے یہ کنٹرولڈ فلائٹ انٹو ٹیرین کی پرفیکٹ اگزیمپل تھی کٹمنڈو میں پی آئی اے کی فلائٹ کا پہاڑ کے ساتھ ٹکرا جانا بھی ایک دوسری مثال ہے یہ حادثہ بھی تو پائلٹ کی اپروچ چارٹ کی غلط انٹرپیٹیشن کی وجہ سے ہوا تھا یہ رپورٹ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پوری ویکی پیڈیا کے اوپر پڑھنے کو مل جائے گی میری ویڈیوز کسی کو بلیم کرنے کے لیے بلکل نہیں ہیں یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہیں میں اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے ایوییشن کے شہدائیوں کو اے ٹیفک کنٹرول کی ورکنگ اور چیلنجز کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا سفر بخیر ہو آپ کا ہوائی سفر آپ کے لیے نئی منزلوں پر جانے کی خوشگوار زبردست ایکسائیٹمنٹ سے بھرپور ہو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ